آئی ایم ایف اے ٹی ایس سے جو ہمیں نکالا گیا ہے اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری ساتھ بہتر ہو گئی اور یہ جو ایک بہت بڑا دھبا ہر وقت تھا کہ جی یہ تو منی لارڈنگ کر رہے ہیں ٹیرر فائننسنگ کر رہے ہیں وہ کافی حد تک دل گیا لیکن جب وہ ہم ان کے پروگرامر میں اس سے پہلے بھی دو دفعہ وہ ہمیں گریلیس میں جال چکے تھے اب کے تیسے دفعہ ڈالا نہ اس دوران میں تینوں دفعہ کوئی سروائکاری میں فرق آیا آئی ایم ایف نے بھی خرضے دیئے عالمی بینک نے بھی خرضے دیئے وہ جو صورتحالے چلتی رہی تھوڑا بہت ایفٹ بینکوں کو پڑھا تھا وہ انہوں نے اپنے منافعے سے پورا کر لیا اور جو ساکھ خرابتی تو ویسے بھی بھارت ہر بات امریکہ کہتی رہے ہیں جو مسلمان ٹیرریسٹ ہوتے ہیں پاکستان ٹیرریسٹ ملک ہیں تو یہ کامیابی ہے یقیناً بڑی کامیابی ہے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گریلیس سے باہر آنے کے بعد اچانت میں تبدیلی آ جائے گی اس لیے کہ جو دوسرے ہمارے ایلیمنٹس ہیں مثلاً مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کے خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ آج جو پاکستان کے معیشت کو خطرناک چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں وہ شاید ستر سال میں کبھی نہیں رہے میں تو اگر اس کو آپ کو روپے کی قدر دیکھیں تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ کبھی ہم لوگ یہ نہیں سوچتا کہ کراچی میں ڈالر روپی جو ریٹ ہے اور پشاور میں جو ہے اور افغانستان میں اس میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ کالا دالر جو ہے پشاور جا رہا ہے وہاں سے افغانستان جا رہا ہے وہاں سے شاید بھارت بھی خرید لیتا ہے تو یہ اتنا بڑا فرق جب تھا تو پھر ہم نے منی لانڈرنگ اور اس کو روکنے کے لیے سرمایہ کے فرار کو روکنے کے لیے سٹیٹ بینگ نے بھی کہہ دیا ہے اور ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب انہوں نے کئی عرب روپے کمالیے زبردست کمالیے سٹے بازی کر کے روپے کی قدر کو گرا کے کہ آپ ایک 38F میں ایک ترمیم کریں اور یہ کریں کہ جی ربا کو تو اس میں کہا گیا خاتمہ کر دیا جائے صرف یہ ضرورہ لکھ دیں کہ یہ جو سودھ ہے ہر فارم میں انٹریسٹ ان آل فارم وہ بھی ربا ہے تو اس سے پھر یہ جو شریعت کورٹ ہے ان کے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے گی یہ قانون بن جائے گا کہ سودھ حرام ہے پھر ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ اس پر عملی طور سے کریں تو جو ابھی آپ سردار صاحب فرمارے تھے وہ بھی صحیح ہے پہلے آپ بینکنگ سیکٹر میں ڈپوزٹ کو پروفیٹ ان لاؤ شیڈنگ پر لے کے آئیں اور اسلام نے جو یہ بتایا ہے اگر آپ قرضوں پر یہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں افراد 35% پر آلے